اعوذ باللہ من الشیط والروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و تم سامین آج کے ویڈے میں ہم آپ کو قرآن مجید کے اندر مختلف مساجد شہروں پہاڑوں دھاتوں کے نام اور اس کے علاوہ سبزیوں درختوں پھلوں کے نام پرندوں حشرات العرض کے قرآن مجید میں کیا کچھ موجود ہے آج کے مختصر ویڈے میں ہم اسے بارے میں بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا رتبیوں ولا یابسن اللہ فی کتاب مبین اس قرآن مجید میں کوئی خوشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ملتا ہو متم سامین اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں تمام کے تمام حکامات مسائل اور ہر ایک چیز کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے قرآن مجید میں چار مساجد کا ذکر ہے مسجد حرام، مسجد اقصہ، مسجد قبا اور مسجد زرع اللہ نے فرمایا اور پھر اللہ نے دوسرے مقام میں فرمایا قرآن مجید میں چھے شہروں کے نام ہیں مکہ، مدینہ، مصر، ہنین، بابل اور ایکہ قرآن مجید میں چار پہاڑوں کے نام ہیں تور، مصر، صفا، مروہ قرآن مجید میں چار دھاتوں کے نام ہیں سونا، چاندی، لوہا، تانبا اللہ نے فرمایا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِدَّتَ وَلَا يُنفِقُونَ غَافِ سَبِيلِ اللَّهِ لوہی کے بارے میں تو اللہ تبارک وطلہ نے قرآن مجید کی ایک مکمل صورت صورت الحدیث نازل فرما دی ہے قرآن مجید میں تین سبزیوں کے نام ہیں پیاز، لیسن اور ککڑی یہ حیرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک وطلہ نے فرام کیے تھے قرآن مجید میں تین درختوں کے نام بھی ہیں خجور، زیتون اور بیری بیری یہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے قرآن مجید میں چھے پھلوں کے نام آتی ہیں انجیر، زیتون انار، کیلہ، ترخجور اور انگو انجیر کا ذکر تو آپ کو پہلے پہلے پارے میں مل جاتا ہے کہ اللہ تبارک وطلہ نے حرآدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے منع کیا تھا تو مختلف مفسرین بتاتی ہیں کہ وہ انجیر کا پھل تھا زیتون کے بارے میں آپ کو وَتِّینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِّنِينَ بیری کے بارے میں آپ کو سطح الواقعہ میں اور سطح رحمان میں آپ کو یہ ذکر مل جائے گا کہ اللہ تبارک وطلہ نے یہ جنتی انسانوں کے لئے یہ پھل بنایا ہے ٹھیک ہے اسی طرح انگور کے بارے میں اللہ تبارک وطلہ نے مختلف مقامات پر بیان فرمائے قرآن مجید میں پانچ پرندوں کے نام ہے ابابیل جو کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عَلَمْ تَرَقَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِیرِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ تَوِیرًا ابابیل حدود یہ حرد سلمان علیہ السلام کا خاص پرندہ تھا قوہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے فَبَعَسَ اللَّهُ غُرَابًا غُرَاب کہتے ہیں قوہ کو اس کے بعد تیتر اور ٹڈی ٹڈی یہ حشرات الارض ہے یہ حرد موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا تھا قرآن مجید میں دس حشرات الارض کے نام بھی ہیں چیونٹی مکھی مچھر ککڑا شہد کی مکھی پروانا جون منڈک ساپ ازدہا اور اس میں سے تقریباً آٹھ عذابات ایسے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی قوم پر نازل کیے تھے مثلاً مینڈک کا عذاب جون کا عذاب مچھروں کا اور خون کا عذاب یہ آئے تھے قرآن مجید میں تیرہ جانبوں کے نام ہیں ہاتھی اونٹ گائیں دنبا بکری بھیڑیا گھوڑا گدہ خچر بندر خنزیر کتہ اور مچھلی قرآن مجید میں پچیس انبیاء کے نام آپ کو ملتے ہیں آدم ادریس نو ہوت سالے لوت ابراہیم اسماعیل ازحاق یعقوب یوسف شوائب ایوب ذلکف یونس موسیٰ بن امران حارون الیاس الیسا دعوت سلیمان ذکریہ یہیہ عیسیٰ بن مریم اور محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین افضل السلام مطمس آمین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینلوں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور قرآن مجید کی دلاوہ سے اپنے دلوں کو منور کرتے لئے گا آمین